اور ہماری حیثیت اور عقاد کتنی ہے وہ coz انرسی میں پتا چل گیا کی ہماری حیثیت اور عقاد کتنی ہے دنگا کر دیا بھئی دنگا کر دیا دلنگا کر دیا دلنگی کے ہاتھ پیر کاٹ کر جلا دیا دلنگی دلبر نگی کا ہاتھ پیر کاٹ کر جلا دیا دیکھئے دھمکی مد دیجئے شوہے بہت ڈینجرز بھائی کیونکہ یہ دلبر نگی کا ہاتھ پیر کاٹ کر جلا دیا دیکھ لی طاقت چلیے میں شبراستہ کو ٹائم دوں گا میرے کو آڈیو بند کرنا پڑے گا بہت دیر بولا آپ نے شبراستہ اور ڈاکٹر ریزوان ہے مد آپ دونوں کو ٹائم دوں گا باقی سب کا آڈیو بند ہے شبراستہ پہلے آپ آمد جی یہ جس طریقے کی باپ ہی کی چینل پہ پہلے جس جیبیٹ کیے چرچہ کر رہے ہیں سی این ایناسی پہنسیت پتا رہے ہیں اسی بیکتی کو میں نے سارجانی کروک سے آہواد کرتے ہوئے کہ میں شیلزی لیمان کے گڑ پہ جا کر اس کو جواب دے کر آ رہی ہوں اور اس نے دھمکی دیتی مجھے میں کیونکہ بول کر کے ہی نہیں آئی جہانہ بات کا وہ ویڈیو کہیں نہ کہیں مجھے میں نے دیجیٹل دستاوے کو پڑھا ہوگا یہ جا کر دیکھیں مجھے اور بیسے میں میری راج دیتی اور میرا دومی سبتو ہے کوش شویف جنمائی سے ڈیفائن نہیں ہوتا ہے اس کو بیادرتا چاہیے اسی لیے ہاتی پیٹ میں آتا دم دوا کر مجھتا ہے دوبارہ میں ایک پرسنا تارگیٹ مطیا کریں شویف جو سوال اچھا گیا تاتنا ہو تو اس کو باکار نہیں نکل رہی اور ابھی کیا بات کے دم تک کہوں گا سمیت نہیں چلی چلی سمیت نہیں مجھے ہندووں کو بھی اس پر پورا بھروسہ نہیں ہے باتلا ہوس میں جو انکانٹر ہوا تھا وہ صحیح ہوا تھا یا خیت ہوا تھا آج بھی کانٹروورسیل میں غلط تھا ڈاکٹر ازوان احمد صحیح تھے باتلا میں آتنکی مرے ہیں اور ان کو ڈاوٹ ہو رہا ہے شاہدت پر ان کو ڈاوٹ ہو رہا ہے شویف جمائی شہید مہنچان شرما کی بات کر رہے ہیں اور شبود انسپیکٹر شبود شویف جو اتر پردیشل شبود انسپیکٹر شبود کو جانتے ہیں جو اتر پردیشل میں ہی بھگوہ آتنکیوں کو دوارہ مار دیئے گئے تھے انسپیکٹر شبود شہید ہے آپ کے لئے نا انسپیکٹر شبود کو جانتے ہیں اتر پردیشل میں جس میں بھگوہ آتنکیوں کو مار دیا گیا تھا شبود انسپیکٹر شبود کو شہید کا درجہ کب دے گی شبود انسپیکٹر شبود انسپیکٹر شبود انسپیکٹر شمید ہے آپ کو بھی کوئی پارٹی ہو سکتا آپ ٹکٹ دے دے اور شامل کرا لے یہ میرے کو پتا ہے آپ اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ کوئی پارٹی آپ کو ٹکٹ دے دے گی کوئی پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اب آپ شویب جمعی کے نمبر بڑھ گئے آپ تنکیوں کو بچا کر چلی چلی ہاں نہیں نہیں بلکل نہیں شویب بھائی آپ آپ نے آج اپنے نمبر بڑھا لیے ہو سکتا ہے کوئی سیکللر پارٹی آپ کو بھی ٹکٹ دے دے اب اب میں شویب راستہ کے پاس جا رہا ہوں سب کوئی بھائی آرہا ہوں شویب رکی ہے شویب رکی ہے شویب رکی ہے شویب رکی ہے یہ لوگ رات میں شراب پیتے ہیں دن میں کے مسلمانوں چلی 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 ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا لیکن آپ نے مجھے بولنے نہیں دیا نہیں نہیں بلکل نہیں آپ نے بچا لیا شویب راستہ تو جو ڈاکٹر ریزان احمد نے کہا یہ صرف توکیر کا بیان ہے یا سوچ پر سوال ہے مجھے لگ رہا بے سوچ اس طرح کی ہے انہوں نے کھل کر بولے اب باقی بدبی زبان میں بولتے ہیں جو شاید شویب نے بولا اور پارٹیز کو لیجٹیمائز کرتی ہیں سوری میرا سوال ہے پارٹیز کو لیجٹیمائز کرتی ہیں شویب راستہ ایسے زہریلے لوگوں کو جی اوان جی دو تین چیزیں ہیں پہلے میں اس پشت کر دوں کہ میں کسی کے پیچھ میں نہیں بولی تھی بلکل کوئی بہت سوال ہے جس طریقے سے باقی ہے میرے پیچھے موکتا نے باقی ہے اور جس طریقے سے ایک پیلو پینلس کو لے کر کے ابشاہ کو کہیں ہے یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے اوان جی یہ بہت بڑے سکولر نہیں ہے جنکی بات سن کر کے بھارت کا نام روشن ہوتا ہو تو اگر ان کی بھاشا پر سنیم نہیں ہے اور یہ اپنا روز پرسنل نہیں پرسنالیٹی سے اوٹ کر کے بات نہیں کر ستے تو یہ ڈیویٹیں بتایا کریں ایک پچھلی ہی ڈیویٹ میں یہی توقیر رضا واری ڈیویٹ میں بھار کے چھوڑ کے سکوڑیو بھاگا ہے یہی بیٹی تو اگر نہیں ہے تمیز یا نہیں ہے پولنے کی بات تو مت بولے آپ نے جو سوال پچھا میں بہت دو ٹو پرائے رکھ رہی ہوں جس دن حریدوار ڈن سنسد کی بات ہوئی تھی میں نے ٹویٹ سے لے کر کے نیشنل ٹیلیویزن پر سوامی یتی نسمحہ ند پر سٹینڈ گیا تھا آج اگر کسی اسلامیک سکولر کی حیثیت پہجو اپنے آپ کو اسلامیک سکولر بھولتا ہے وہ لے وہ دوکی رضا پر سپشت بولے باتلا ہورس ان کاؤنٹر پر سپشت مت لے اور اگر وہ سپشت مت نہیں لے سکتا ہے تو یہ فیکس ہمارے سامنے ہیں ایتی sens مل أوبتا ہے ایک انشرت پارٹی ہے اس لئے ان کے پر اچھ اپنے پارٹی ہے جوانے ہیں ہمارے سانسر میں رکھت کرتی ہے دوہزار اять میں پارٹی ہے دوہزارن وיקرة اکنا مسلومین رکھت کرتی ہے دوہزار باہرق میں رکھت کرتی ہے دوہزار عزی پارٹی کا سمارتن کرتی ہے آج وہ ننا میں جانے کس کا سمر svامرثم کرنے کے لئے تکڑی ہے نہ وہ کہتی ہے مہرون جی کے پرس مینسٹری کو لے کر کے کہاں گیا کہ کسی مولانا یا کسی پنڈت کو حیثیت نہیں ہے کہ وہ راجلیتی میں ہے کیوں مولانا ابول کلرمہ دار قوم تھے دیش کا پراثم ایڈیوکیشن مینسٹر ایک مسلمان کو بنایا گیا اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان تھا اس لیے کیونکہ اس کے پاس شکشا کو لے کر کے ایک مشل تھا یہ کون مطلب نو سکھیے بچے ہیں کیونکہ آپ کو بہت بڑے راجلیتی کھانتے ہیں اور آکے کہہ کے چلے جاتے ہیں اس دیش میں یوگی میرے چیف مینسٹر ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ یہی یوگی کوئی پروہان منسلی بھی بنے اس میں کسی کو کیوں لکھت ہونی چاہیے اگر کوئی کسی بیٹی کا جنادھار ہے تو پروفیشنل کسی بھی فیڈ کا ہو وہ کیوں نہیں رہے گا چنم آپ دکھر میں چنم لڑیے اور سمدھان میں جا کر سنچودر کیجئے مجھے پتہ نہیں کھر پیچھ سکتا ہوں گوڑ رہے میں اس مطلبی جاتے کے بھوزنے کے سمیں ایک شکت میں نے کام اسی لئے میرے سمیں اگر بولا دے گا میں بیٹ چھوڑ کے چلی جاؤں گی سٹوڈیو اور تمہاری طرح دوم دوار کے نہیں بھاگوں گی میں سٹینڈ لے رہی ہوں بہت کلیر سٹینڈ لے رہی تو کچھ اس ویڈیو اچھلے گئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور آپ اس ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں تمہاری چینل کو سبسکیب کر دیجئے دان لیوان